جمعہ مبارک کہنا کیسا ہے؟ تو دیکھیں جمعہ مبارک کہنا یہ بدت ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ جمعہ عید المسلمین ہے حدیث میں آتا جمعہ مسلمانوں کی عید ہے اور جمعہ کا دن بہت افضل دن ہے یہ دنوں کا سردار ہے یاد رکھی تو جمعہ مسلمانوں کی چونکہ عید ہے اور عید کی ہم کیا کرتے ہیں؟ مبارک بات دیتے ہیں تو لہٰذا ہر جمعہ کی ہم مبارک بات دیں گے یہ بات صحیح ہے آپ نے جو کہا جو اخص کر رہے ہیں غلط ہے بات صحیح ہے کہ جمعہ عید ہے افضل عید یاد رکھی لیکن جمعہ عید تہوار کی حشیت سے عید نہیں ہے وہ حکم کے اعتبار سے اور عبادت کے اعتبار سے عید ہے عید کی دو خسمیں ہوتی ہیں ایک عید ہوتی ہے حکم عید اور ایک عید ہوتی ہے جو حکم سے نہیں عبادت کے بنیاد پر وہ عید بن جاتی ہے تو جمعہ عید المسلمین اس عید سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو عبادت کا در منایا اور عیدہیں جو حقیقی تہوار ہے وہ جمعہ معاف کرنا حکمی عید ہے مطلب اللہ نے حکم دیا وہ عبادت کے وجہ سے عید ہے اور عیدہیں جو ہماری ہے وہ حقیقتاً تہوار ہے وہ منانے کی چیز ہے اور منانے کی جب چیز ہوتی تو اس کی مبارک بات دی جا سکتی ہے اور جو حکم کے اعتبار سے اس کی مبارک بات نہیں دی جائیں گے اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جمعہ مبارک نہیں کہا صحابہ نے کبھی جمعہ کی کئی فضیلت بین کی جمعہ مبارک نہیں کہا تو آپ کہیں گے پھر عید کا کہا عید مبارک تو یاد رکھیں صحابہ نے عید مبارک تو نہیں کہا لیکن عید کے لئے مبارک وعدے ایک دوسرے کو دی تقبل اللہ من نا و من کبی صحابہ سے ثابت ہے یہ عمل تو یہ دینا خود بخود مبارک بات دینے کی علامت ہے لیکن کبھی جمعہ کو صحابہ ملے اور یہ کہا تھا قبل اللہ من نا و من کبی یہ نہیں کہا کبھی یاد رکھیں تو لہٰذا عیدین پر مبارک بات دینا جائز ہے جمعہ کو عید کہنا یا جمعہ کو عید مبارک کہنا یا جمعہ مبارک کہنا یہ سنن سے ثابت نہیں ہے اور یہ ایک نئی بیدت ہے بہت سی بار ہوتا ہے لوگ نیٹ کے اوپر آج کل ہوتا ہے ایمیل آیا تھا جمعہ مبارک جمعہ مبارک دیکھو تم جمعہ کو نہیں مانتے یہ وہ دن تھا آدم پیدا ہوئے یہ وہ دن تھا ان کی دعا یہ دن تھا وہ نکل کیا یہ دن تھا فلاں ہوا یہ وہ دن جمعہ کے دن بڑا افضل ہے نا حدثہ حدیث میں صحیح مسلم کے روایت ہیں آدم کو اللہ نے اسی روز پیدا کیا آدم کی توبہ اسی روز خبولی بڑا افضل تھی نا جمعہ اندر کی لیکن افضل ہونے سے وہ مبارک بولنا گریٹنگز دینے کا مستحق نہیں بنتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے عید پر صحابہ نے گریٹنگز دی ایک دوسرے کو وہ تہوار ہے لیکن جمعہ کو نہیں دی تو لہٰذا جمعہ کو جمعہ مبارک کہنا یہ بیدت ہے اور اس سے ہم کو اور آپ کو اجتناب کرنا ہوں گا حالا کہ یہ ایدین سے بھی افضل دینے مالوہ حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ ایدین سے بھی افضل ہے لیکن ایدین سے بھی افضل ہونے کے بعد چونکہ تہوار نہیں ہے تو لہٰذا اس کی مبارک بات دینا سننا سے ثابت بھی نہیں ہے اور یہ مبارک بات دینا بیدت میں شمار ہوا ہے آگے وہ سوال کرتے ہیں